اسلام علیکم ورحمت اللہ ہماری بہت ساری ویڈیو اپلوڈز کے رسپانس میں ایک سوال پوچھا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک نہ ہو یعنی سنگل پیرنٹ ہو تو ایسی صورت میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور مسائل کا کیا حل ہے دیکھیں میں ارز کروں کہ سنگل پیرنٹ کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں جو سب سے انفارچنیٹ بات ہے وہ تو یہ ہے کہ پیرنٹس میں سے کوئی ایک خدانہ خاصتہ انتقال کر جائے اور بچے چھوٹے ہوں اور والد یا والدہ میں سے کسی ایک کو بچوں کو پاننا پڑے دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خدانہ خاصتہ ماں باپ میں ناچاکی ہو جس کی وجہ سے الہدگی ہو جائے یا طلاق تک بات چلی جائے اور بچے بہت چھوٹے ہوں اس کی ایک تیسری صورت بھی ہے تیسری صورت یہ ہے اور یہ بہت کومن ہے بڑی خوشگوار شادی ہے لیکن کسی روزگار کی وجہ سے خامد کو ملک سے باہر جانا پڑ گیا یا شہر سے دور رہنا پڑ گیا اور وہ ڈیریکٹلی بچوں کی تربیت کے اندر انوالو نہیں ہے اور عمومی طور پر ماں کو اس کی تربیت کرنی پڑے تو میں ان تینوں صورتوں کو مختلف طریقے سے یعنی الگ الگ طریقے سے آپ کے سامنے جو میرے ذہن میں آتا ہے میں آرز کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں جو پہلی صورت ہے نا کہ جس میں خدا نہ خواستہ ماں باپ میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا دیکھیں اگر تو ماں کا انتقال ہو جائے تو یہ بہت بڑا ایک شوق ہوگا بچوں کے لیے بہت بڑا شوق ہوگا خاص طور پر جب چھوٹے بچے ہیں وہ تو ماں کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتے ہیں اپنی جسمانی ضروریات کو یعنی کھانا پینا ان کو صفائی سترائی ان کا نہانا دونا کپڑے پہنانا ان سب ضرورتوں کے علاوہ وہ ایموشنلی ماں کے ساتھ بہت زبر اٹیچ ہوتے ہیں تمام بچے باپ سے جتنے بھی اٹیچ ہوں مگر جو ماں کی اٹیچمنٹ ہے وہ کمپیرے بل نہیں ہے اس کے ساتھ لہٰذا یہ بچوں کے لیے بہت بڑے صدمے کی بات ہوتی ہے اگر خدا نہ خواستہ باپ کا انتقال ہو جائے تو اسی طرح یہ بھی بہت بڑا صدمہ ہے لیکن دونوں کی نویت میں اس لیے فرق ہے کہ اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو باپ چونکہ وہ کمانے والا ہوتا ہے عمومی طور پر تو وہ ان کے کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ ماں کا متبادل تو نہیں ہوتا مگر کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ ہمارے سوشل سسٹم کے اندر ڈیویلپ کر لیتا ہے مثلاً وہ یہ کرتا ہے کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا شروع کرتے یا مثلاً بچوں کو اس کی خالہ کے پاس یا کسی کے پاس کرتے بچے تھوڑے سے بڑے ہیں تو ان کو ہاؤسٹل میں بھیج دے اور ہمارے ہاں یہ بھی بہت کامن ہوتا ہے کہ اگر وہ باپ جوان ہے تو وہ دوسری شادی کر لیں ایسی صورت کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک والد کے ذمہ ہے کہ اس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی اس وقت پرائم پرارٹی بچے ہیں اس کی اپنی زندگی اس کی اپنی زندگی کی ضرورتیں اور ایک سپورٹ اور کمپینینشپ اس کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا لیکن اگر بچے چھوٹے ہیں تو تمام والدین کو اس بات کی میں درخواست کروں گا کہ آپ ان بچوں کی ویل بینگ اور تربیت کو پرائیورٹی دیں اور اگر فرض کریں آپ نے شادی کرنی بھی ہے تو اس کو اس طریقے سے سوٹ آؤٹ کریں کہ ہر چیز پہلے سے ڈاکومنٹ ہو یعنی بچوں کے ساتھ بہت سٹرونگلی کمیونیکیٹ کیا جائے بچوں کو دوستوں کی طرح مشورہ کیا جائے اور جس خاتون سے شادی کرنی ہے اس کے ساتھ بھی پوری کمیونیکیشن کی جائے اور اس کو اور بچوں کو پہلے ملوایا جائے اور ان کے ساتھ جس طرح ایک یعنی آپ پیکٹ کرتے ہیں جس طریقے سے آپ کو معاہدہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر وربل گفتگو کر کے ان کی آپس میں ایک بانڈنگ ڈیولپ کی جائے اور یہ ڈیسین بچوں کا اور والد کا اکٹھا ڈیسین ہونا چاہیے ایسے بہت سے میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ بچے جو تھوڑے سے بڑے بھی ہو گئے تھے ایڈلٹ بھی ہو گئے تھے ان کے والد نے ان کو بتائے بغیر شادی کر لی اور اس کے بعد بہت سارے مسائل پیشکت ہونے پڑے اور جن کے اندر ایکچولی سب سے اہم بچوں کی اپنی زندگی کی تباہی ہے ان کے کردار کی اور ان کی زندگی کی اور فیوچر کی جو دوسری صورت ہے کہ جس میں خدا نہ خواستہ گھر کا سربراہ فادر فوت ہو گیا ہے تو اب یہ اس خاتون کے اوپر بہت بڑی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے جس طرح مرد بہت آسانی کے ساتھ اپنی شادی کو مینج کر لیتا ہے اور اور پیرنٹس اور اور خواتین بھی ایسے مرد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اس طریقے سے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں خواتین کو اپنے اس رائٹ کو سارے قدغن ہیں لہٰذا میں ان کو ٹچ نہیں کرتا اور میں بہت ہونسلی یہ سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کو بھی اگر اسی طریقے سے جیسے ایک مرد کو چانس ملا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی اور پارٹنر کو لے آئے تو جن باتوں کا میں نے ذکر کیا خامد کے لیے کہ جس کی اہلیہ فوت ہو گئی تو وہ جس طریقے جن شرائط کا میں نے ذکر کیا اس خاتون کو بھی ان شرائط کے تحت اگر کوئی اور ایکسپٹ کرے اور وہ شادی کر لے تو یہ دس این آئیڈیل سیچویشن لیکن اگر ایسا نہیں ہو پا رہا یا ایسا ہونے کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس میں وہ مائیں بہت زیادہ انہیں کیر کرنے کی ضرورت ہے انہیں ایکچولی اب دو رسپانسیبیلٹی کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے میں اس بات کو ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ ہمیں اپنی بچیوں کی بچوں سے بھی زیادہ اپنی بچیوں کو تعلیم میں ہنر میں اور قابلیت میں اور بچیوں کو اپنے خود انہساری اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے اور وہ اپنی کوئی جاب کر سکیں اپنا بزنس کر سکیں خود فینانچلی کسی پر وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں ہمیں اپنی تمام بچیوں کو چاہے آپ اس کی عرب پتی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں لیکن ہماری اپنی بچی کے اندر اپنے آپ کو فینانچلی سٹیبل کرنے کا ایک پوٹینشل ہمیشہ موجود ہونا چاہیے اور ایسی صورت میں جب ہسپنٹ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ تمام لڑکیاں جو کہ خود کما سکتی ہیں یا جاب میں ہیں یا ان کے اندر پوٹینشل موجود ہے اور اس کو وہ کیپٹلائز کر سکتی ہیں تو وہ اپنے گھر کی کم از کم فینانچل صورتحال کو سمال لیتی ہیں لیکن اس کے علاوہ تائم کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے جو سوالات ہیں اپنے والد کے نہ ہونے کے سلسلے میں ان کا جواب دیں یہ بات بھی میں بہت ہمیشہ عرض کرتا ہوں پیرنٹنگ کی ورکشاپس کے اندر کہ دیکھیں جس طریقے سے ہم اور فینانچل اس کو گھر میں ڈسکس کرتے ہیں اسی طرح موت کو ایزا فینانچل ڈسکس کرنا گھر میں بہت ضروری ہے جب بچے اس ایج پر پہنچ جائیں کہ جس ایج پر وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی اور موت کیا ہے تو بچوں کو موت کا فینانچل سمجھانا چاہیے تاکہ خدا نہ خاصتہ اللہ سب کے والدہ ان کو سلامت رکھے لیکن خدا نہ خاصتہ ناگہانی کسی کے والد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بچے کو کم از کم پہلے تھوڑا سا اس موضوع کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تاکہ بچہ اس کو سمجھ سکے کہ یہ ناگہانی کیا واقعہ ہوا ہے خیر یہ تو ایک پرونٹیو بات ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ماں جو سنگل پیرنٹ ہیں پلیز آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کے دکھ کو اور اپنی ایک بیبسی کو اور اپنی بیوگی کو اور اپنے اوپر اسے سٹریس کو بچوں کے اوپر نیگٹیوی یعنی منفی طور پر اس کے اثرات بچوں پر نہ ڈال لے دیں یعنی ہر وقت یہ نا کہتے رہے دیکھو میں تو بیوہ ہوں دیکھو میرے ساتھ بہت ظلم ہو گیا میری چھوٹ چھوٹے بچے اور بعض ماہیں اس طرح سے ایک غم کی دک کی تصویر بن کے ایک مزریبل یعنی پرسنیلٹی کے طور پر اپنے بچوں کو اپنا آپ پریزنٹ کرتی ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ بھی دیکھو میں سب کچھ کر رہی ہوں دیکھو میں تمہیں ساتھ یہ کچھ کیا یہ تو صحیح ہے کہ آپ کے سب کچھ کر رہے ہیں مگر بہتر یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ اس بات کا اظہار نہ کیا جائے اور بعض اوقات ماں رییکٹیو ہو کر اوورڈو بھی کرنے لگ جاتی ہیں کہ چونکہ تمہارا باپ نہیں ہے لہذا میں ہی تمہاری سب کچھ ہوں لہذا میں تمہارا یہ کر رہی ہوں یہ بھی نہ کیا جائے بچوں کو نارمل طریقے سے گروم کیا جائے اور یہ کہنا بہت آسان ہے جس کے اوپر گزرے اس کے لیے بہت مشکل ہے لیکن میری یہ سجیشن ہوگی کہ آپ بچوں کو والد کے بارے میں جو فیکٹ ہے وہ ایک نارمل فی نومینا کے طور پر ان کو ایکسپلین کریں اور ساتھ اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پر یوز کریں کہ ان بچوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ڈبلپ ہو سکے ہماری ایک ہماری تھی کلیگ تھی تو ان کے ہزمنٹ کا انتقال ہو گیا مجھ سے جونئر تھی خیر میری سٹوڈنٹ ہی تھے دونوں میاں بی بی تو میں ان کے گھر گیا تازیت کے لیے اور وہ جو ہماری بٹیا تھی اس نے ایک بڑی زبز بات کی اس نے کہا میرے بچے جبنا بہت پریشان ہوئے نا تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو ہم سب یہ نہیں چاہتے تھے نہ ہمیں یہ چاہنا چاہئے لیکن دیکھو تم ویسے ہی ہو گئے ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے کیلکہ میں نے اپنے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کی پوری کہانی سنائی اور کیسے ان کو بتایا کہ ان کے باپ ان کی زندگی میں نہیں تھے تو جو بہت اکل مند مائے ہیں وہ اس طرح کے ڈیزاسٹرز کے اندر اور اس طرح کی جو ناکہانی مسئیبت پڑی ہے اس کے اندر سے بھی مصبت پناہ نکال لیتی ہیں اس طریقے سے ان بچوں کے اندر سٹرنگ پیدا ہو جاتی ہے بچوں کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان حالات کے اندر انہیں اور زیادہ محنت کرنی ہے لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ مائیں ان بچوں کو سوشلائز کریں بچوں کو باہر نکال لیں بچوں کو اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کو دیں اچھا ان کی کمپنی کا خیال رکھیں آپ کے بچوں کے دوست کون ہے ان کو نظر رکھیں اور آپ کے جو لڑکے ہیں لڑکوں کے اچھے سمجھدار قسم کے دوست ہونے بہت ضروری ہیں اور اسی طرح آپ کی بچیوں کی سہیلیاں ہونی بہت ضروری ہیں اور ان کے خاندانوں سے ان کے تعلقات ہونے چاہیے ان کے چچا تایا مامو پھوپی جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ ان کی سٹرونگ بانڈنگ ہونی چاہیے ایسا کرنے سے آہستہ آہستہ خیر وہ دکھ تو کبھی نہیں بھول سکتے اپنے والد کا لیکن وہ کم از کم اس کے اندر سے ایک طاقتور اور ایک سٹرنٹھ والی شخصیت کے طور پر نکل آتے ہیں ایسے اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جو سنگل پیرنٹ ہڈ ہے یہ طلاق کی وجہ سے ہوئی ہے سپریشن کی وجہ سے ہوئی ہے تو پلیز اس میں میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماں کو جتنا مرضی دکھ ہوا ہو باپ کو جتنا مرضی دکھ ہوا ہو جو بچوں کا دکھ ہے اس کو ماں باپ نہیں سمجھ سکتے بچوں کے نزدیک ماں باپ ایک سنگل یونٹ ہوتے ہیں اور یہ جب بریک ہوتا ہے تو ایکچولی بچوں کی پرسنیلٹی بریک ہو جاتی ہے اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کے درمیان اگر کانفلکٹ ہو کوئی لڑائی ہو کوئی جھگڑا ہو اور اس حد تک ہو کہ ان کو سیپریٹ ہونے کی نوپت آنے والی ہو تو یہ بہت بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے تنازع کو وہ بچوں سے مخفی رکھیں اور بچوں کے سامنے ایز ون یونٹ رہیں اور جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا سیپریشن کا تو بچوں کو لائک این ایڈلٹ اس کی ریزن اس طریقے سے سمجھائیں کہ بچوں کے ماں اگر بتا رہی ہے تو بچوں کے دل میں باپ کی نفرت نہ آئے اور اگر باپ بتا رہا ہے تو وہ ماں کی نفرت نہ آئے یعنی ان کو یہ کہا جائے کہ ہم سب ساتھ رہتے تھے ہم اکٹھے رہتے تھے لیکن کچھ باتوں میں کچھ ایسی باتیں ایسی ہوئیں کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوا تمہاری امی بہت اچھی ہیں تمہاری امی تمہاری بہت خیال رکھتی ہیں اور وہ کہے تمہارے ابو بہت اچھے ہیں چاہے آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے مگر بچوں کو یہ امپریشن دینا کہ یہ اس خبیس آدمی سے میری جان چھوٹی ہے یا اس پھوڑ عورت سے میری جان چھوٹی ہے یہ اس کے بارے میں خیال ان کو کہیے کہ یہ آپ کے ابو اسی طرح رہیں گے یہ آپ کے امی اسی طرح رہیں گی تو اگر وہ بعد میں بھی اب تم تعلق رکھنا چاہو تو تم تعلق رکھو گے لیکن ہمارے راستے کچھ اس وجہ سے الگ الگ ہوئے ہیں تاکہ آپ کی امی بھی کمفرٹیبل رہیں اور میں بھی کمفرٹیبل رہوں یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات سرکمسٹانسز بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور میں اس بات سے جنرلائز نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے بعض اوقات صورتحال اس سے بہت مختلف ہو لیکن بیسک اصول یہی ہے کہ اگر آپ کی سپریشن بھی ہو گئی ہے تو آپ مہربانی کر کے بچوں کے اندر اپنے والد یعنی اپنے سپاؤس کی کوئی نفرت نہ ڈالنے کی کوشش کریں اچھا اور تیسری سیچوئیشن یہ ہے کہ جس میں آپ کے سپاؤس کسی اور ملک میں رہتا ہے خامد عموماً اور روزگار کے لیے گیا ہوا ہے یہ بھی بڑی ایک ٹرکی سیچوئیشن ہو جاتی ہے ایسی حالات کے اندر بعض اوقات بچے باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اور باہر سے پیسے آنے کی وجہ سے بعض اوقات بہت زیادہ بگڑ بھی جاتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں بہت اوور پزیسے ہو جاتی ہے اور اس میں بھی بچوں کی تربیت میں فرق پڑ سکتا ہے لیکن جو سمجھدار ماں ہوگی وہ اپنے بچوں کو یہ سمجھا دے گی البتہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا آپ کے ساتھ ضرور ایک ریفرنس کرنا چاہتا ہوں وہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا روزگار وہی ہے جہاں اس کے اہل و ایال ہیں اس کا مفہوم ہے تو لہٰذا حد و امکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے لیکن ان کیس اگر کوئی ایسی مجبوری ہو گئی ہے تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ آج کل ٹیلی کمیونکیشن کے ذرائع موجود ہیں کہ بچوں سے رابطہ رکھا جائے ان سے فیڈبیک رکھی جائے اور جب آپ کے ہالیڈیز ہوں چھٹیاں ہوں جب آپ آئیں تو پھر اس کو بھرپور طریقے سے اس کو بنایا جائے تو یہ کچھ تھوڑے سے بکھرے ہوئے خیالات تھے میرے چونکہ بہت ساری خاص طور میں ہماری بیٹھیں اور بہنوں نے بہت ساروں نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہا میں کچھ باتیں آپ کو ساتھ شیئر کروں شکریہ